تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایمی پیسل کے سٹوک کے بارے میں ایمی پیسل کے سٹوک میں نیکس ٹیڈنگ ویک کے لئے کیا سپورٹ اور ریجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھ رہیں گے جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبی سمیسے یہاں پر لگاتار کیلئے اپ ٹریڈ میں دیکھنے کو ملنا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملنا ہے اور جو سٹوک ہے وہ یہاں پر لگاتار اپنے سٹرینڈ لین کو فالو کرتے ہو بجارہ سٹوک نے ملٹیپل ٹائم سے یہاں پر سپورٹ لیا جس کے بعد ہم کو سٹوک میں تیجی دیکھنے کو ملی ہے لیکن ابھی پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیسن سے ہم کو یہاں پر سٹوک میں اگن گرابٹ دیکھنے کو ملنا ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے یہاں پر گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ کی اوپر بنا ہوئے تو یہاں سے ہم کو یہ سٹوک میں ریکوبری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر ابھی سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سے ریکوبری کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 1-2-0-4 کا پہلا یہاں پر رجسٹرن دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں اگر ایک بڑی تیجھ ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پر سٹوک میں 1-3-0-7 and then یہاں سے ہم کوئی سٹوک میں 1500 اور 16-1700 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گرابٹ آتی ہے تو یہاں سے گرابٹ کی کنٹیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک میں 1-1-2-6 کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے then یہاں سے ہم کوئی سٹوک ہمیں 10-3-5 تک کے لیبلز بھی یہاں سے ابھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکسٹ یہاں پر سپورٹ تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹنٹ لیبلز ہیں آپ ان پر دیکھنے دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائیس آئے لولنگ سلا نہیں ہیں ویڈیو کے بالے ایجوکیشنال پر پاس کے لیے دہنے والا